السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زبان فارسی ہم سیکھ رہے تھے علیہ بھائی زبان فارسی میں ہم پہنچے تھے علیہ بھائی زبان فارسی ان کا نام ان کا آوائی کوتہ یا صدائی کوتہ و آوائی بولند یعنی صدائی بولند اس دونوں کو ہم نے پڑھا تھا اس کی تمرین کی تھی اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں علیہ بھائی زبان فارسی کا جو تلفز ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے ہیں درست سے وہ ہمارا شروع ہوگا آج اس درست میں پھر سے ایک دفعہ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ کس طرح سے صدائی کوتہ اور صدائی بولند یعنی چھوٹی آواز اور لمبی آواز یا بڑی آواز آپ نکالیں گے یہ ایک دفعہ پھر سے آپ کی یاد دہانی اور آپ دوبارہ دائیں کہ آپ کے ذہن میں آ جائے اس کے لئے یہ صفحہ تھا اب ہم آتے ہیں خود کلمات میں آتے ہیں چونکہ ہم نے کہا تھا علف بہ زبان فارسی علف بہ علف بہ مل کے کلمات بناتے ہیں اور یہاں پہ واجہ آموزی ہے واجہ فارسے میں کلمے کو کہا جاتا ہے یا جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں یا ایک حرف جسے کہتے ہیں ہم اسے فارسے میں واجہ کہا جاتا ہے اردومایہ ورڈ کہتے ہیں اس کو واجہ کہا جاتا ہے اب واجہ آموزی میں ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلا جو کلمہ ہے وہ علف علف کا تلفز آ آ تو اسی کے اعتبار سے آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں کی تصویر ہے پہلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں آ آوائے کھوٹا کے ساتھ یا صدای کھوٹا کے ساتھ آنار آ آنار دوسری تصویر میں ہے آ سے آسب آ سے آسب اب تصویر میں دیکھ رہے ہیں اور مشخص ہے کہ یہ چیز کیا ہے آ آنار آ آسب اور اسی طرح سے نیچے دیکھیں صدای کھوٹا کے ساتھ استقان استقان اور استخر اور تصویر اگر آپ کے لئے مشخص نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں استقان یعنی کب کو کہا جاتا ہے استخر جہاں پہ آپ نہانے جاتے ہیں سبیم پل اس کو استخر کہا جاتا ہے ٹھیک صدای کھوٹا او کے ساتھ یعنی علیف پیش او پہلی تصویر میں ہے ایک کمرہ ہے کمرہ کو فارسے میں کہتے ہیں اتاک اتاک اور دوسری تصویر میں استری ہے استری کو فارسے میں اتو کہا جاتا ہے اتو تو پس یہ دیکھیں علیف آ ای او تینو صدای کھوٹا کے ساتھ آپ کے پاس ایک ایک کلمہ دو دو کلمہ آپ کے ذہن میں آگئے ہیں کہ انار عصب استقان استخر اتاک اتو اب صدای بولاند کے ساتھ دیکھیں اے سے اب آسمان اب آسمان اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے صدای بولاند کے ساتھ اور اسی طرح سے دوسرا کلمہ دیکھیں ایران ایران ای کے ساتھ ہے ای کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ای کے ساتھ ہے ایران اور اسی طرح سے آپ جو تصویر نیچے دیکھ رہے ہیں وہ ہے ایستگاہ 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 کہتے ہیں سٹاپ کو کہ جہاں پر بسیں رکھتی ہیں بس سٹاپ کہیں یا ٹرین سٹاپ جو بھی ہوتا ہے اس کو ایستگاہ کہا جاتا ہے اگر بس بس سٹاپ ہو تو ایستگاہ ہے اتھوپوس کہا جاتا ہے اور اگر ٹرین کا سٹاپ ہو تو یا ٹرین سٹیشن ہو تو اس کو ایستگاہ ہے قطار کہا جاتا ہے یا ایستگاہ ہے راہن اور ایستگاہ ہے قطار تو یہاں پر دیکھیں ایستگاہ ایران اسی طرح سے او کے ساتھ یا او کے ساتھ اوگاندہ یہ ایک ملک ہے جس کا تلفز یہ لوگ اوگاندہ کرتے ہیں اوگاندہ شاید اردو میں اس کا تلفز اوگاندہ یا اوگاندہ ہوتا ہے لیکن فارسی میں اس کا تلفز اوگاندہ ہوتا ہے اور اسی طرح سے نیچے جو تصویر ہے اس میں اشارہ کر رہے ہیں کسی شخص سیوم کی طرف کہ جس کو کہا جاتا ہے او او یعنی وہ وہ جب ہم کہتے ہیں انگلی کی طرف سے انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ تو فارسی میں او کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں پر علف دیکھیں تینوں حرکتوں کے ساتھ صدا بلند اور صدا کوتح کے ساتھ دو دو الفاظ اور یہ واجہ آموزی ہے تو یہ دو دو کلمات آپ یہاں سے سیکھ گئے تو ان کلمات کو آپ نے بھولنا نہیں ہے ذہن میں رکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے بعد میں جب تمرین آئے گی تو وہاں پر صرف نقشہ ہوگا اور نیچے آپ نے خود نام لکھنا ہے اس کا دوسرا علف بائی زمان فارسی میں بات آتا ہے کبہ برگ برگ یعنی پتہ ب سے بستنی بستنی یعنی آسکرین اسی طرح بی برینج یعنی چاول بی سے بنزین یعنی پیٹرول یا آئل جس کو کہتے ہیں بنزین پیٹرول کو کہا جاتا ہے اور نفت جو ہے وہ تیل کو کہا جاتا ہے یعنی تیل نفت اور بی بنزین یعنی پیٹرول ب سے بخاری یہ ایران میں بخاری ہیں گیز کی جو بخاری ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں اس وجہ سے آپ نقشے میں دیکھیں بخاری اسی طرح سے پلیٹ کو بشقاب بشقاب تو یہ تینوں حرکتیں تھیں ب ب ب اور دو دو کلمات سے آپ آشنا ہوگئے دو دو الفاظ سے ب سے ب بارش باد بارش بارش اور دو میں بھی بارش ہی ہے باد یعنی ہوا بی سے بیمار بی سے بینی بینی ناک کو کہا جاتا ہے بو سے بوک کی تصویر مشخص ہے باجا یا خورن کو بھی کہا جاتا ہے بوک اور آخری تصویر میں ہے بو سے بوک آلامون بوک آلامون یہ ایک پرندہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تصویر اس پرندے کو بوک آلامون کہا جاتا ہے تیسرا بارش بارش بی سر یعنی بچہ نڑکا بی در باپ بو سے پورتقال تصویر میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے پو سے پل سدائے بولیند کے ساتھ پا سے پا پا سے پا ہی ہے کوئی اضافہ کوئی اور حرف اس کے بات نہیں ہے پا یعنی پا نیچے والی تصویر میں پا پھارچے 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 یعنی کپڑا پی پھی روحان پہلی تصویر میں شرٹ یعنی پھی روحان پھی شانی پھو سے پھوست 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 یعنی جلد کو کہا جاتا ہے یہاں اسی طرح سے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں پھو سے پھول 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 یعنی پیسہ منی جس کو آپ کہتے ہیں ایرانی اس کو پھول کہتے ہیں پی واو لان پھول 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 نہیں بلکہ تھا ہے تھا یعنی تھاکسی تھا تھاب جھولے کوئی لوگ تھاب کہتے ہیں تھی تھیر گولیاں ہو یا چاہے وہ تیر ہو اس کو فارسے میں تھیر کہا جاتا ہے تھیر تھو تھوپ تھو تھوٹ س س آسارے آنگوشت س مسلس س سیرواچماند س لسے س سلوس ایک بٹے تین کو یعنی ون تھڑ کو سلوس کہا جاتا ہے س سانیے سیکنڈ یعنی سیکنڈ کو سانیے اساسے اساس یا اساسے اساس سی کسیف کسیف یہ ہروف تحجی اور ان کا تلفز صدائی کھوٹا اور صدائی بولند کے ساتھ اور اس کے لئے ہر ایک کے لئے ایک ایک دو بائیکنگ نہیں بلکہ دو دو کلمات یہ ہم درس سیمون میں پڑھ چکے ہیں اب اس تصویر میں تمرین ہے یعنی پریکٹس ہے آپ پہلی تصویر میں دیکھیں کیا ہے پھول دوسری تصویر میں آسمان اتو بستنی پنجره ایستگاه اسب باریش یا باران باران که حضرته باریش که فرسیم باران که حضرته پول بینی تاکسی بوق سیروتمند پارچه بخاری تخم مرگ توپ تھرازو یہاں پہ ایک نکتے کی طرف توجہ کریں باران که جاتا ہے بارش کو کی پہلے شاید اس نکتے کی طرف اشتباہاً بارش کہا گیا تھا بس یعنی باران آب ترازو استخر برق سانیه سانیه اتاق بوشقاب تلفون برینج پرچم تخمه پرتقال پا تھوت چھسیف پیشونی مغالمون پیدار یہ تمرین تھی یہ تمرین اس کے طرف آپ نے توجہ کرنی ہے بلکہ خود سے آپ نے کرنی ہے یہ بھی درس سویم کی تمرین کا ہی حصہ ہے یہاں پر دیکھیں البتہ یہاں پر ہم دو چیزوں کی طرف توجہ ہماری مبزول کروانا چاہتے ہیں ان نقشوں کے ذریعے سے بعض اوقات ہم اشارہ کرتے ہیں ایک چیز جو ہمارے نزدیک ہوتی ہے اور بعض اوقات اشارہ کرتے ہیں ایک چیز کی طرف جو ہم سے دور ہوتی ہے جو چیز ہمارے نزدیک ہو اس کے لئے این کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جو چیز ہم سے دور ہو اس کے لئے اون کا لفظ استعمال ہوتا ہے اون یا آن این آن اون کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن وہ افراد کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ درست سیوم اوپر دیکھیں یہ کلمات این و آن ان کو مشخص کر کے لکھا ہوا یہ مرد اس تلفون کے نزدیک ہے تو اس وجہ سے کہا ہے این تلفون آست این تلفون آست یہ خاتون ہے پانی سے دور ہے تو یہ کہے گی آن آب آست آست یعنی ہے یہ خاتون اس کے پاس اس طریق قریب ہے تو یہ کہے گی این اتو آست آن آس پ آست این بستنی آست آن پرتقال آست گفتاری فارسے میں بعض اوقات آپ سنیں گے بلکہ اکثر گفتاری فارسے میں یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ آست کی جگہ پر اے لگاتے ہیں یعنی کسرہ لگاتے ہیں این تلفون آن آب این اتو آن آست این بستنی آن پرتقال اس طرح سے آست کی جگہ پر بعض اوقات گفتاری زبان فارسے میں اے کا لفظ اے یعنی کسرہ دیتے ہیں اور آخر میں اے گول اے کا تلفوز کیا جاتا ہے یہاں پر بیاب دیکھیں ایسی طرح سے این اور آن این یعنی یہاں پر یہ آن یعنی وہ این بشقاب است یا این بشقابه آن پیرهن است یا آن پیرهنه این پول است یا این پوله آن ترازو است یا ترازو است یا ترازوه این بخاری است این بخاری آن توب است آن توبه یه درس چهارم اریابگی درس سووم اور درس سووم کی یہ تمرین ہے کہ آپ پہلے نقشہ میں دیکھیں اشارہ نزدیک ہے این استخر آن وطاق آن برگ یا برگ است این توپ است آن بوشقاب است این تاکسی این تاکسی ہے یا این تاکسی است این پول آن بیمار است آن ایستگاه یا ایستگاه است این پرچم ایران است آن پیراهن است یا آن پیراهنه این تخم مرگ است یا این تخم مرگ یا ها پر همین این اوران کا بی اضافه همین برلیا یا ها تاک درس سووم تا کہ درس سووم ہم شروع کریں گے اگلی فائل میں موسیقی موسیقی موسیقی